موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلی اما بعد محترم ناظرین ایمان کو بچانے کے لئے ایمان کی حفاظت کرنے کے لئے اسلام ہمیں نفاق سے دور رہنے کی ترغیب دلاتا ہے کہ ایک مسلمان کے اندر منافقت نہیں ہونے چاہیے اور حقیقی ایمان اس کی دل میں بسا ہوا ہو اور آدمی جب دنیا کے اندر نفاق سے دور ہو کر زندگی گزارتا ہے اور جہنم کی فکر لے کر زندگی گزارتا ہے تو عبادتیں آدمی کو جنت کا حق دار بنا دیتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں حدیث وَعَنَنَسِبْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُو قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ صَلَّى لِلَّهِ عَرْبَئِينَ يَوْمًا فِي جَمَعَةٍ يُدْرِكُتْ تَكْبِيرَةَ الْأُولَى کُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَان بَرَاءَتُمْ مِنَ النَّارُ وَبَرَاءَتُمْ مِنَ النِّفَاقِ رواہُ الترمزی فِي عَبْوَابِ الصَّلَى ترمزی شریف کی حدیث ہے راوی حدیث دسا کے پتہ چلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ پہلی چیز جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے نماز پڑھی ہے اربعین یوماً چالیس دن فی جماعت جماعت کے ساتھ یُدْرِكُتْ تَكْبِیرَةَ الْأُولَى تَكْبِیرِ اُولَى کا احتمام کرتے ہوئے یعنی چالیس دن لگتار جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو اور تکبیرِ اُولَى کا احتمام کیا تو جانتے ہیں کیا فضیلت ہے کُتِبَتْ لَهُ بَرَا عَتَان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دو چیزوں سے آزاد فرما دیتا ہے بَرَا تُمْ مِنَ النَّارِ وَبَرَا تُمْ مِنَ النِّفَاقِ کا احتمام کرتے ہوئے تکبیرِ اُولَى کا احتمام کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا اور اس طرح کی پابندی کرنے والا منافق نہیں ہوگا محترم ناظرین نماز سے جب آدمی کا رشتہ جڑ جاتا ہے باجماعت نماز کی جب پابندی کرتا ہے تکبیرِ اُولَى کا جب احتمام کرتا ہے تو یہ نماز کس قدر ایک نمازی کو نفاخ سے نکال دیتی ہے یہ نماز کس طرح سے ایک نمازی کو جہنم سے آزاد کرا دیتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز پڑھیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لئے پڑھیں اور نماز پنجگانہ سے ہماری محبت ہو ورنہ نماز کو جماز سے نہ پڑھنا گویا کہ اپنے اندر نفاق کو شامل کرنا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے اس کے تائد ہوتی ہے حدیث وعن ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اَذْخَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَائِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْحَبُوَا رواہ ابن ماجہ فی ابواب المساجد ابن ماجہ کی حدیث ہے روی حدیث دیسہ کے پتا چلا حیات ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَذْخَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مُنَافِقِينَ پر سب سے مشکل جو نماز ہے مشقت ڈالنے والی جو نماز ہے پریشان کرنے والی جو نماز ہے صلات العشاء و صلات الفضر عشاء کی نماز ہے اور فضر کی نماز ہے یعنی عشاء کی نماز باجمات ادا کرنا منافقین پر بہت ہی بھاری معاملہ ہوتا ہے فضر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یا ایسا عمل کرنا منافقین پر بہت ہی گرہ گزرنے کا معاملہ ہوتا ہے یہ عمل ان پر بہت ہی بھاری ہوتا ہے بہت ہی مشکل لگتا ہے وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لیکن اگر ان لوگوں کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے میں اور فضر کی نماز جماعت سے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے سستی ہوتی ہے پندہ نہیں چاہتے ہیں اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فضر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں کچھ دنیای فائدہ ملنے والا ہے کچھ چیزیں ملنے والی ہیں مال ملنے والا ہے لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَوَوَا تو عشاء کی نماز میں بھی آئیں گے اور فضر کی نماز میں بھی آئیں گے اگرچہ کہ انہیں سرین قبل رہنگتے ہوئے آنا کیوں نہ پڑھے تو نماز باجماعت کی پابندی کرنا ایک مسلمان کی علامت ہے تقبیرِ اولا کا اعتمام کرنا اپنے سے نفاق کو دور کرنے کی علامت ہے اور خاص کر کے فضر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور عشاء کی نماز کو جماعت سے ادا کرنا یہ ایک مومن ہونے کی دلیل ہے اور اپنے سے نفاق کو دور کرنے کی دلیل ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان کو سموئیں اور ہمارے اندر نفاق ہے اور نفاق عملی کی ہم شکار ہیں تو اپنے اندر سے نفاق عملی کو ہم ختم کریں نفاق اعتقادی کو بھی ہم ختم کریں دور کریں اور نماز سے محبت پیدا کریں نماز با جماعت ادا کریں تاکہ یہ نماز میں نفاق سے بھی دور کرے گی انشاءاللہ اور جہنم سے بھی دور رکھے گی انشاءاللہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمان خصوصا عشاء کی نماز اور فضل کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہوئے عملی طور پر ایمان کا ثبوت دیتے ہو جندگی گزارنے کو توفیق عطا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں